آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان روٹین کی خبروں کے طرف آنے سے پہلے کیونکہ آج ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے اور آج کے دن میں فیصلہ ہوگا کہ پاکستان میں یہ جو اس وقت ریجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں ایک امپورٹنٹ سرکار بنی ہے یہ سرکار کنٹینیو کرے گی یا ختم ہو جائے گی کیا یہ چلتی رہے گی یا اس کے بجائے واپس انتخابات ہوں گے اور عوام فیصلہ کریں گے کہ ان کے ملک کے اوپر کون حکمرانی کرے گا میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پاکستانیوں کا حق ہے اور پاکستان کے رہنے والوں کا حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ان کے ملک کے اوپر کس کی حکومت ہوگی نہ کہ یہ فیصلہ باہر بیٹھوئی قوتیں کریں باہر بیٹھوئے لوگ کریں اور سادش کے ذریعے سے یہاں بھی حکومتیں بنائی اور گرائی جائیں تو یہ پاکستانیوں کو فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا یا یہی ایمپورٹنٹ سرکار یہاں چلتی رہے گی اس کے لیے آج ایک ایمپورٹنٹ ترین دن ہے عام ترین خبریں ہمیں اب تک پہنچاؤں گا لیکن پہلے عمران خان جس کو نکالا گیا وزیراعظم کی نشست سے مجھے ایک تحریر محصول ہوئی اور اس میں عمران خان کی چند چیزیں لگی ہوئی تھی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ عمران خان کے گناہ ہے جن کی وجہ سے اس کو نکالا گیا یا ایک لمبی چوڑی آپ کے پاس چار چیٹ ہوتی ہے لیکن عمران خان کے خلاف جو چار چیٹ ہے یہ مجھے کسی نے بھیجی ہے میں یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ عمران خان کیسا اکمران تھا جو چیزیں عمران خان نے تین ساڑھے تین سال کے اندر کی وہ پاکستان کی تاریخ میں شاید کوئی نہیں کر پایا احساس کفالت پروگرام پڑھنے کتنا شاندار ہے اسی معیشت کے ساتھ لنگر خانے شیلٹر ہومز کا قیام چوتھا راشن کارڈ اس نے بنا کر دیا پانچواں کسان کارڈ اس نے بنا کر دیا چھتا صحت کارڈ اس نے بنا کر دیا جو یہاں پہ خطے میں کوئی نہیں کر سکا ساتواں احساس سکولرشپ پروگرام اس نے نوجوانوں کو دیا آٹواں انصاف آفٹرنون سکول اس نے شروع کیا کہ دوپیر کے بعد سکول چلیں گے نوہں مازور اور بزرگ لوگوں کے لیے کارڈ بنائے دس ماں مزدوروں کے لیے الگ سے کارڈ بنائے گیار ماں روشن ڈیجیٹل پروگرام شروع کیا بار ماں یعنی اس کے اوپر جو ہے اکاؤنٹ کھولا اس میں پوری دنیا سے پیسہ آ رہا تھا خدمت ای مراکس کا قیام اس کے علاوہ تیر ماں نیپ کو با اختیار بنایا چود ماں جو آپ کے انٹی کرپشن کے میک میں تھے ان کو با اختیار بنایا اور انہوں نے ریکارڈ ریکووریاں کی ہیں اس سے پہلے کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا پندر ماں راست پروگرام سول ماں سیرت یونیورسٹی کا قیام ستر ماں ٹوریزم پاکستان کے اندر اس طور میں جتنی بڑی ہے ماضی میں کبھی نہیں بڑی اٹھار ماں بیلیم ٹری سونامی کا آغاز انیس ماں ٹیکس ریفارمز کی گئی پاکستان میں ریکارڈ ٹیکس کولیکشن پہلی دفعہ پاکستان میں ہوئی ہے بیس ماں کرکٹ کے اندر سے ہی کرکٹ کا چیئر میں یعنی رویز راجہ کو لاکر لگایا کوئی نجم سیٹی کو نہیں لگایا اٹھار ماں پاکستان میں کرکٹ کی بہالی ہوئی بہت تیزی سے بڑی بڑی ٹیمیں پاکستان میں آئیں بائیس ماں پی ایس ایل کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا گیا تیس ماں ای ٹرانسفر اور پینشن کا قیام یعنی یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس سے پہلے بہت پیسہ کھایا جاتا تھا چوبیس ماں باشا ڈیم مومن ڈیم اور داسو ڈیم پر کام کا تیزی سے آغاز پچھس ماں اپنا گھر سکیم کا قیام اور اس سے بہت کام پاکستان میں بڑا بڑی ایمپلائیمنٹ سے جنریٹ ہوئی ہے چھبیس ماں بلا سوت کردے کی سکیم ستائیس ماں اکیس نئی یوریورسٹیوں پر کام عمران خان صاحب نے شروع کروایا پاکستان میں اٹھائیس ماں دیس نئے دسٹرک اسپتالوں پر کام شروع کیا اٹھائیس ماں پاکستان سیٹیزن پورٹل کا قیام تیس ماں رحمت اللہ العالمین اتھارٹی کا قیام اکتیس ماں ہر فورم پر حرمز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عمران خان نے چاہے وہ یون ہے چاہے وہ اوائیسی ہے چاہے دنیا کا کوئی اور فورم ہے ہر جگہ پہ عمران خان نے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے آباد اٹھائی بتیس ماں پی آئیے پی ٹی وی اور این ایچ اے کو بہت بڑے بڑے خساروں میں سے بہت حد تک نکال دیا اور کچھ جگہ پہ منافع شروع ہو گیا تیتیس ماں زمینوں کی ڈیجیٹلائزیشن جن لوگوں کے زمینوں پر قبضے کی ہوئے تھے ان لوگوں کے لیے تو یہ عمل موت ثابت ہوا چونتیس ماں دنیا کی گیاروی بڑی آئل ریفانڈری کا قیام پینتیس ماں خیبر پکتون خانے یتیم خانے اور اولڈ ہوم کا قیام وہ جلانا شروع کر دیا تھا کرونا کے دنوں میں تو ان کے خلاف آواد اٹھائی اور ان کو دفنانے کی اجازت لے کر دی سینتیس ماں کشمیر اور فلسطین کے لیے عمران خان صاحب نے آواد اٹھائی بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو منقطع کیا اور فلسطین کو ماننے سے ساپ انکار کیا اٹھتیس ماں سکولوں میں صبح درود شریف اور قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کروایا ان ٹالیس ماں قرآن کی تعلیم کے بغیر ڈگری دینے کا قانون ختم کیا چالیس ماں یکسہ نظام تعلیم لاغو کرنے کی کوشش کی ایک ٹالیس ماں سعودی عرب سے مزدوروں کی رہائی کروائی اور اس کے لیے آپ کو یاد ہے سعودی ولی عید صورت نے کہا جی میرے دل کے بہت قریب ہیں وہ لوگ ان کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد ٹالیس ماں پوری دنیا کی حاکمیت صرف اللہ تعالی کے پاس ہے اس چیز کو دنیا بھر کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر اور اسلام و فوبیا کے خلاف عمران خان نے آباد اٹھائی چوالیس ماں قوم کے اندر خودداری کا جذبہ دوبارہ سے پیدا کیا پینتالیس ماں ملک کی گرتی معیشت کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کیا چھالیس ماں تجارتی خسارے کا خاتمہ کیا سنٹالیس ماں ذرے مبادلہ کے دخائر میں اضافہ کیا غیر ملکی کرزے پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر واپس کیے گئے ارتالیس ماں سی پیک آتھارٹی کا قیام انچاس ماں گوادر پورٹ کو فنکشنل کیا بہت حد تک پچاس ماں نوازشریف صاحب کے دور کے مقابلے میں جو انفرسٹرکچر بنایا گیا وہ آدھے بیسوں میں بنایا گیا اور ڈبل بنایا گیا یعنی لاغت کم تھی اور انفرسٹرکچر زیادہ بنایا گیا اکاون ماں ملکی خزانے کو نو ارب ڈالر سے بائیس ارب ڈالر تک لے کر گیا باون ماں اسلامفوبیا کی قرارداد یونائٹی نیشن سے منظور کروائی تریپنواں کشمیر کا کیس پوری دنیا میں لڑا چپنواں پاکستان کا کیس یو این میں اچھے طریقے سے پیش کیا پچپن نمبر امریکہ کو اڈے نہ دینا اور ایبسلوٹلی نوٹ کہنا چپن بند سنتوں کو دوبارہ چلایا پاکستان کی ایکسپورٹس کے اوپر اضافہ ہوا ستاون یہ ہے کہ رشیہ کے ساتھ ملکی مفاد اور تجارتی معاہدے کی کوشش کی انہوں نے امران خان صاحب نے اٹھاون ماں چوروں سے تقریباً چار سو ارب روپے کی ریکاوری کی پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی دور میں اتنی بڑی ریکاوری سے اس کی دس پرسنٹ بھی نہیں ہوئی جتنی ریکاوری امران خان صاحب نے کی ان سٹھویں کار کے کمپنی کے ساتھ مذاکرات کر کے پاکستان کا جرمانہ معاف کروایا ساٹھویں ایلن جی کے دوبارہ سستے معاہدے کروایا ایک سٹھویں احساس پروگرام کی شفافیت اور بلا تفریق تقسیم ہوئی ہے باہ سٹھویں اپنے دور حکومت میں اوائیسی اجلاس دو مرتبہ اسلام آباد میں بلایا اور ستاون ممالک کی سربلائی پاکستان کو دلوائی تریس سٹھویں کرونا کی ہینڈلنگ جو ہے وہ پوری دنیا نے مانا کہ عمران خان نے شاندار کی ہے چونٹ سٹھویں عالمی مہنگائی کی ہینڈلنگ عمران خان نے اس دور حکومت سے تو بہت بہتر کی ہے اس پیچ میں پاکستان کے اندر وینٹی لیٹرز بننا شروع ہو گئے پاکستان کے اندر موبائل فونز بننا شروع ہو گئے آئی ٹی کے شعبے کے اندر پاکستان سب سے تیزی سے آگے گیا ریمیٹنسیز جو ہے وہ ریکارڈ ملی ٹیکس کولیکشن جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ایکسپورٹس پاکستان کی ریکارڈ ہوئی یہ وہ ساری چیزیں ہیں ستر چیزیں ہیں کم سے کم میں ابھی آپ کو گنا سکتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے کی تھی یہ حکومت کیا کر رہی ہے پہلے دن سے لوگوں کو مارو گھروں میں چھاپے مارو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرو اس پہ پرچا دے دو اس پہ پرچا دے دو صحافیوں کے اوپر درجنوں پرچے ہیں چار درجن پرچے تو صحافیوں کے اوپر دے دی ہیں دو درجن تو میرے اکیلے کے اوپر ہیں ہر ایک کو دباؤ ہر ایک کو پریشان کرو اپنی حکومتیں بچاؤ حکومتیں بچانے کے لیے پیسے خرچو لوگوں کو خریدو اور آج بھی خریدو فروکا وہی سلسلہ جاری ہے آسیولی درداری صاحب نے اپنی آخری کوشش کی ہے اور آخری کوشش کیا ہے انہوں نے اپنی آخری کوشش کی کہ چار دری برادران کسی طرح مان جائیں اور میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ نون لیگ اپیڈیم کی جماعتوں کے پاس جو آخری حربہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ پروید علیہ کو آ کر کہیں گے کہ جناب آپ ہمارے وزیر علیہ بن جائیں عمران خان کے وزیر علیہ نہ بنیں کیونکہ اگر وہ عمران خان کے وزیر علیہ بنیں گے تو وہ عمران خان کے کہنے کے اوپر اسمبلیاں تحلیل بھی کر دیں گے وہ عمران خان کے کہنے کے اوپر لانگ مارچ کو اسلام آباد جانے بھی دیں گے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جبکہ اگر وہ نون لیگ اور پیپس پارٹی کے وزیر علیہ پنجاب بنیں گے تو ایک سال تک چلنے کی گارنٹی بھی ہوگی اور دوسرا پھر وہ لانگ مارچ کو اپنی پولیس کے ذریعے سے رکیں گے بھی لیکن پروید علیہ اور مونس علیہ نے ملنے سے انکار کر دیا پانچ گھنٹے تک آسیولی درداری صاحب بیٹھے رہے اور جس درداری کو سب سے بھاری کہا جاتا ہے عمران خان صاحب ان کو اتنے بھاری پڑے کہ وہ چادری شجاعت اسے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے تھے اور ان کے آگے جھک رہے تھے پانچ گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے کھانا گھر سے مگوا کر کھایا لیکن پروید علیہ اور مونس علیہ نے ملنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو دوبارہ الیکشن میں جانا ہے اور پبلک کو فیس کرنا ہے تو پبلک کو فیس کیسے کریں گے اگر آج آسیولی درداری کی بات مان لیں گے تو کیونکہ آسیولی درداری کا تو پنجاب میں سٹیک ہے کوئی نہیں انہیں تو الیکشن ہار جانا ہے تو کافلی کا کیونکہ پنجاب میں سٹیک ہے درداری کے کہنے کے اوپر وہ اپنا سٹیک زائر نہیں کرنا چاہے گے کچھ خبریں پی ایم ایلن کے لیے اور بری ہیں ہوا یہ ہے کہ ان کے کچھ لوگ غائب ہو گئے ہیں جو رابطے میں نہیں آ رہے زہین قاضی کی اہلیہ جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے نہیں آئیں گی کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی رابطے میں نہیں آ رہے تین لوگ آ رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق جو رابطے میں نہیں آ رہے اور رات گئے تک یہ کوششیں کی جاتی رہیں کہ وہ رابطے میں آ جائیں عمران خان صاحب نے کچھ اہم اعلانات کیے ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں لیکن اب پلاننگ کیا ہے پی ایم ایل این کی طرح اس کو غور کر لیا اسیملی میں بدمنی پھیلانے کا ایک منصوبہ ہے جس کا انکشاف ہو گیا ہے دوست مزاری نے ایک دن پہلے ہی بائیس تاریخ لکھ کر ایک لیٹر لکھ ڈالا کہ کل یہ لیٹر ہم پہلے سے پبلک یعنی پہلے سے انہوں نے پری ایمٹ کر لیا کہ حملہ ہونا ہے ان کے اوپر اور نہ صرف ان پہ ہونا ہے بلکہ ایم پی ایس کی جان بھی خطرے میں ہے اور معصوم لوگ مارے جا سکتے ہیں اسیملی کے اندر لہذا آئی جی کو سیکیورٹی فورسز کو سب کو چیف سیکٹری کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بندے بھیجو یہاں پہ تو اس کا مطلب ہے کہ لڑائی اور بدمنی کا ایک منصوبہ ہے تاکہ آج الیکشن ہو نہ سکے یہ الیکشن روکنے کی ایک چال ہو سکتی ہے یعنی کل رات کو ایک لیٹر منظر یہاں پہ آیا جو آج لکھا جانا تھا یعنی بائیس تاریخ کا لیٹر اکیس تاریخ کو لکھ دیا پہلے سے پتہ چل گیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اب سوالات اٹھیں گے ایسی چیزیں ہوں گی تو سوالات اٹھیں گے پبلک نے بڑا رییکشن دیا ہے خریدو فروک کے خلاف پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوٹا کریسی کے خلاف لوگ ایسے سڑکوں پہ آگئے ہوں ایک لوٹا بنایا اور پورا ایسا لگ رہا تھا پنجاب سڑکوں پہ ہے اسلام آباد میں لوگ نکلے پشاور میں نکلے کراچی میں بھی نکلے کہ اگر کوئی لوٹا بنا تو اس کی خیر نہیں ہے ادھر پاکستان طریقہ انصاف نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کے پاس ایک سو اٹھاسی عراقین ہو جائیں گے ایک سو چیاسی ان کے پاس موجود تھے دو لوگ نے مزید ان سے وعدہ کیا ہے اور پرویز الائی بھی ایک ممبر کے طور پر موجود ہیں لہذا یہ ون ایٹی نائن ون نائنٹی تک پہنچنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اگر رن آف الیکشن ہوتا ہے لیکن دو ترہ الیکشن ہوتا ہے ایک تو سمپل مجارٹی ہے کوئی ایک پارٹی ایک سو چیاسی ممبر اپنے پورے کر کے دکھا دے چیاسی ستاسی اٹھاسی انانوے نبے کوئی بھی چیاسی ہے اس سے اوپر ایک پارٹی پورے کر کے دکھا دے ان کا وزیریا اللہ پنجاب بن جائے گا سمپل اس دائی لیکن اگر دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایک سو چیاسی تک نہیں پہنچتی تو پھر رن آف الیکشن ہے یعنی کیسے دونوں کھڑے ہو جائیں گے دونوں کے لوگ گنے جائیں گے جس کے لوگ زیادہ ہوں گے یعنی ایک کے پاس اگر ایک سو دس ہیں دوسرے کے پاس ایک سو گیارہ ہیں تو ایک سو گیارہ والا بن جائے گا تو اب تک پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک سو ستتر سے اوپر نہیں جا سکی یعنی اب ان کے نمبر اگر کام ہوگے ایک سو پچھتر یا اس سے نیچے آگئے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا ایک سو پچھتر میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک گولڈن نمبر کہ پی ایم ایل این کی کل کی جو تعداد ہوگی وہ ایک سو پچھتر کے آس پاس لے گی کیونکہ آزاد امیدوار بھی اب کچھ پروید علی صاحب کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ دے دیں گے نجم سیٹی کی ایلیا جو ہیں جگنو محسن وہ سپورٹ دیں گی پروید علی کو ایک جو راہے حق پارٹی کے ممبر ہیں وہ بھی سپورٹ دیں گے اور ایک اور ازاد امیدوار ہے جس نے نون لیگ کا ٹکٹ لینا ہے وہ بھی سپورٹ دیں گے نون لیگ کو یہ تین ہو گئے باقی دو ازاد امیدوار جو ہیں وہ ان کا ٹلٹ پروید علی کی طرف چلا گیا ہے وہ ادھر چلے جائیں گے ایک سو اٹھاسی وہ پہلے ہیں ایک بھاگ گیا ہے اگر ایک ادھر اور بھی ادھر دھر ہو جاتا ہے تو وہ ایک سو اٹھاسی ایک سو انانوے ہوں گے لیکن گولڈن نمبر جو ہے ان کا بھی وہ ایک سو پچاسی کے آس پاس ہے اگر رن آف الیکشن میں بھی جاتے ہیں تو پروید علی ایک سو اسی سے ایک سو پچاسی کے بیچ میں رہیں گے جبکہ حمزہ شہباد ایک سو پچتر کے آس پاس رہیں گے پروید علی آج آرام سے وزیراعلا بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں